باغیوں کے سینئر رہنما محمد الہریری نے ترابلس کے نواحی علاقے تاجورہ میں ہونے والی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے غیر ملکی خبریسہ ادارے کے مطابق لیبیا کے باغیوں نے ترابلس ہوائی اڈے میتیکہ کا محاصلہ کر لیا ہے اور اس پر قبضے کے لیے لڑائی بھی جاری ہے باغیوں نے ترابلس کے کئی حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے قبل ازیر ترابلس کے رہائشوں نے خبری سائیداروں کو بتایا ہے کہ دار الحکومت کے مضافات میں لڑائی ابھی جاری ہے ادھر لیبیا کے رہنما محمد قضافی نے ٹیلی ویشن پر ٹیلی فانک خطاب کرتے ہوئے باغیوں کو چوہا قرار دیا جبکہ ان کے بیٹے سیف الاسلام کا کہنا ہے کہ سرنڈر نہ کرنے کا فیصلہ میرا یا کرنل قضافی کا نہیں ہے بلکہ لیبیا کے عوام کا ہے انہیں نے محمد قضافی کے لیبیا چھوڑ کر جانے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ جل فتح حاصل کر لیں گے دوسری طرف امریکہ کے سینئر عہددار جیفری فیلٹمن نے باغیوں کے زیر اندظام شہر بنگازی کا دورہ کیا اس دوران ان کا کہنا تھا کہ قضافی حکومت کے خاتمے کے لیے باغیوں کی مدد جاری رہے گی